سمائے نیوز دنوں رتنپور کے دکارین پٹواری کی کار گھرزاری سامنے آئی جس میں رتنپور کے تدکالین پٹواری راجپال مرسا نے شاسکیے دستاویجوں میں تالاپ کو پڑک بھومی بتا دیا جس سے اکت تالاپ کی بکری ہو گئی آپ کو بتانے کی تالاپ کی خریدی بکری راجس و نیموں کے انصار اویدھانک ہے لیکن نیموں کو تاک پر رکھتے ہوئے تدکالین پٹواری راجپال مرسا نے شاسکیے دستاویجوں میں ہیرا فیری کر اسے پڑک بھومی گھوشت کر دیا جس کے جلدے رتنپور گاندھی نگل ست بارکرمانک دو میں انصار اگل تالاپ جس کا رکھ بات تین ایکر نو ڈیسیمل ہے جس کا خسرہ نمبر 607 بٹے ایک تتہ 607 بٹے دو اور ایک دستملو پانچ جار ایکر تتہ ایک دستملو پانچ پانچ ایکر کل تین دستملو زیرو نو ایکر ہے جس کا مون خسرہ کرمانک 607 ہے جو کی برطمان میں تتہ راجس و نقشہ ریکارڈ میں تالاپ چندھانکی تھے اکتہ تالاپ کو بھوم آفیاو کے ساتھ رتنپور کے تتکالین پٹواری راجپار مرسا کے دورہ ساتھ گھاٹ کر کوٹ رچت دستاویج بنا کر اسے کسی ابشیک و دو آنے کے نام خریدی بکری کرا کر راجس و عدیکاریوں کو اندھیرے میں رکھ کر نامانترل کرا لیا گیا ہے جس کے شکاہ تنوبی بھاگی عدیکاری کوٹا ایون رتنپور تحسیندار کے پاس کی گئی ہے گھنٹے دن میں بدلے اور جانچ کے نام پر دن پر دن اور تاریخ پر تاریخ بتا کر اچھا دھکاریوں کے دورہ کارروائی کرنے میں لیٹ لطیفی کی جا رہی ہے مہین اب لوگوں دورہ اچھا دھکاریوں سے اس لیٹ لطیفی کو سندے کے دارے ملا کر دیکھا جا رہا ہے لوگوں کا کہنا کی پورا معاملہ جب آئینے کی طرح اسپسٹ ہے تو ذمہ دار ادھکاری جانچ کے نام پر اپنے ماتھت پٹواری کو بچانے کی کوشش کیوں کر رہی ہیں لوگوں نے اچھا دھکاریوں کی کارشیلی پر بڑا سوالیاں نشار لگاتے ہوئے یا کہنے سے بھی اب گریز نہیں کر رہے ہیں کہ سمیہ ویتید کر اس معاملے پر وقت کی دھول تلے کہیں معاملہ دبانے کی ساجش تو نہیں کی جا رہی ہے رتان فورس سے روی تھاکھر کی ریپورٹ